بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی یہ تھنڈی اور مزددار صبحی سکت جو ٹیمپریچر ہے وہ نو ہوا ہے اور فیل لائک جو ہے سیون ہے تو بڑا مزے کا جو ہے موسم بنا ہوا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ پائے پڑے ہوئے تھے پائے تو ویسے میں نے رات کے ہی نکال دیئے تھے کیونکہ رات میں بھی جو ہے پڑی اچھی مزے کی تھنڈی ہوا جل رہی تھی تو میں نے رات میں ہی نکال دیئے تھے پائے تو میں نے کہا چلے مزے کا موسم ہے تو اسے انجوائے کرتے ہیں تو یہ ایک باہر کا آپ کو دکھا دوں آج سیٹرڈی ہے ویسے بھی چھٹی ہے اور اس وقت بڑی خاموشی ہے اب جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی سب لوگ جو ہے وہ بس کام وغیرہ اپنے ختم کر کے اور بس گھروں کے اندر جو ہے وہ رہیں گے یا مال وغیرہ میں رونک ہوتی ہے لیکن کام کوئی نہیں رکھتا یہاں پہ نا جتنی مرضی تھنڈ ہو سنو پڑی ہو جو بھی ہو جیسا بھی موسم ہو بارش ہو تیز لیکن اپنے اپنے کام جو ہے وہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اسی ٹائم کے حساب سے جو ہے وہ کرنی ہے تو چلتے ہیں پھر کچن میں اور سٹارٹ کرتے ہیں ریسی بھی ہنجی تو یہ پائے ہیں میرے پاس اور میں نے سمپل کیا کیا ہے کہ چھوڑی لے کے میں نے ان کو ایسے ایسے رام سے کھوڑ جائے اور اس تھوڑی در پانی میں ڈپ کیا تھا تو چھوڑی سیسے سے کھرچ کے اس کو سارا اس کو کلین کر کے اس کو میں نے اچھے سے واش کر دیا یہ ایک دو تین چار پیس ہڈیوں کے تھے میرے پاس تو وہ بھی میں نے کہا چلے میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو اس کا جو سوپ ہے جو یخنی ہے اس کی جو شوربہ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہو جائے گا تو چلیں اب اس میں ڈالتے ہیں مسالے ہنجی تو یہ ایک لارچ سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ ڈالتے ہیں اس میں اور یہ بھر بھر کے جو ہے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون یہ کرشٹ اس کے گالک کے ہیں تو آپ اس میں پورا گالک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ادرک نہیں جائے گا تو اگر فریش آپ کے پاس گالک ہے تو پورا ایک بڑا جو بلپ ہوتا ہے اس کا پوری ایک بڑی جو گڑی یا اس کو پوتی بھی کہتے ہیں جو بھی آپ کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں تو ایک پورا بڑا جو ہے نا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مہیرنگ کب جو ہے وہ ہاف آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ بے شک پورا کا پورا اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اب اس میں ڈالتے ہیں باقی کے اپنے ڈرائی انگریڈینٹس ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس ایک پایا تھا اور یہ کاؤ کا ہے اور اس کا ویٹ اگر آپ کریں تو آرموسٹ ٹو کیجی کے قریب ہوگا تو اس کو بس یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو ویٹ کے ساتھ سے بتا دوں یہ جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہونا یہ میری امی کے رشتے میں وہ آئی ٹھنک دادا لگتے تھے یعنی کہ میرے نانا پو کے وہ کزن کے کچھ ایسے تھے مطلب کہ کوئی چچا یا ایسے تھے ان کی لاہور میں جو رہنے والے ان کو پتا ہوگا کہ جو شالمی مارکٹ ہے تو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے جو ہے نا ان کی وہاں پہ ایک دکان ہوتی تھی جس میں وہ یہ پائے جو ہیں یہ بیچا کرتے تھے مطلب ان کا بزنس آئیے اور یہ ریسپی ان کی ہے یہ انتہائی سمپل اور یہ کہ long ظاہر ہے obviously کہ اس کو پائے ہیں ان کو گلنے میں ٹائم لگے گا لیکن جو اس کا cooking process جو آپ نے خود کرنا ہے نا وہ آپ دیکھئے گا کہ کتنا کوئی کہ ہے تو یہ ان کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں نہ کوئی دہی نہ کوئی ٹماتر کوئی چیز نہیں جائے گی اور یہ ایک دفعہ try کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اتنے مزے کے لگیں گے نا کہ مطلب آپ کو وہ جو پائے کھانے والے لوگ ہیں نا ان کو جو ایک اس کی ہوتی ہے نا ایک craving اور ایک اس کی جو خوشبو اور وہ سارا وہ سب آپ کو اس میں ملے گا لیکن وہی بات کہ ہم اس کو بہت زیادہ مساللہ نہیں ڈالیں گے ہر چیز میں ٹواتر دہی ادرک ان کا جانا ضروری نہیں ہے تو یہ ان کی ریسپی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور وہ بہت مجھے ان کی نا اس کا ریسپورنٹ کا نام بھول گیا چھوٹا سا ہوتل انہوں نے بنایا تھا اس میں اور بھی کچھ چیزیں تھی لیکن ان کے یہ پائے جو ہیں نا یہ بہت مجھوڑ تھے سیم ریسپی سے گھوٹ کے بھی بناتے ہیں اور سیم ریسپی سے یہ ہم کاو کے پائے جو ہیں وہ انہی کے طریقے سے آج تک بناتے ہیں اور یہ بہت لذیذ بنتے ہیں تو چلیں اس میں ڈالتے ہیں dry ingredients ہڈی آپ نے ڈالنی ہے تو ڈالیں اگر آپ کا آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈازنٹ میٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو اس میں جائے گی تقریباً half teaspoon ہلدی کا نمک میں فیلحال جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تو بات میں ہم جو ہے ٹیسٹ کریں گے آپ اپنے حساب سے جو ہے ڈال سکتے ہیں کچھ اس میں ثابت مسالے بھی جائیں گے لیکن وہ کس وقت ڈالنے ہیں اور وہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں تو میں فیلحال اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالنے ہوں ٹھیک ہے اور یہ ایک ٹی سپون جو ہے یہ سرخ مرچو کا میری مرچے تیز ہے اس لیے میں کم ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو بس اور آئل ہنچی آئل جو ہے وہ آپ نے اس میں میں آپ کے سامنے اس لیے ڈالنے ہوں کہ آپ کو بتاتے لیں just half cup that's it کیوں کیوں کہ پائے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے گویسی ہوتے ہیں اور ان کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے تو ہم نے اس میں بہت زیادہ آئل نہیں کرنا جو ہمیں مطلب کہ دیکھنے میں بھی اچھا نہ لگے اور کھانے میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ہیلتھ وائز جو ہے it's not good تو چلیں پھر اس میں ایک کپ پانی ڈال کر پانی بھی میں آپ کے سامنے ہی ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس چھوٹا گلاس ہے یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا گلاس ہے ٹھیک ہے تو یہ بس ہم اتنا ڈالیں گے مطلب پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جس سے آپ کے لسن پیاس جو ہیں یہ اچھے سے گل جائیں اور اس میں مکس ہو جائیں کیونکہ obviously ہم جو ہے اس کا جو recipe ہم use کر رہے ہیں جو میں بنا رہی ہوں جو طریقہ آپ کو دکھا رہی ہوں جس طرح میں گھر میں بناتی ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف لسن پیاس کو آپ گلائیں پھر بھونے کیونکہ اگر آپ اس کو اُبلنے کے لئے رکھتے ہیں نا تو پھر اس کا جو ایک sticky سا اس کا ہوتا ہے جو جیل کی طرح اس کے اندر سے مطلب کہ جیلیٹن کیونکہ انہی ہڈیوں سے بنتا ہے تو ایک جیلیٹن ٹائپ جو چیز نکلے گی وہ آپ کو بھونتے ہوئے جو ہے وہ پھر مشکل کرے گی تو اس لئے ہم صرف اتنا پانی ڈالیں گے جس میں یہ لسن پہ اگر لسن آپ کا پورا ہے تو ایز آئی ٹول یوں کہ اس کو آپ جو ہے پورے کا پورا ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لسن اور پیاز جو ہے نا گلنے کے لئے آپ نے پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو رکھتے ہیں اب چولے پر پکنے کے لئے ہنجی میں نے یہ چولاؤن کر کے ابھی پھول کر کے تو میں نے یہ اوپر رکھ دی ہے اب جیسے یہ پکنے لگے گا تو پھر جو اس کی ہیٹ ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے ہم اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ لسن پیاز جو ہے یہ اچھے سے اس میں مکس نہ ہو جائے ہم یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا اب اس کو سمپل جو ہے تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے مکس کریں گے اس کو بس بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو اوپر نیچے کر کے اب اس کو جو ہے ہم پنزہ منٹ بلکل نہیں چھیڑیں گے بلکل میں نے ہلکی آج کر دی ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے مزید پکنے دیں گے پھر ایک دفعہ اس کو جو ہے اوپر نیچے تک کریں کریں گے تاکہ لسن پیاز کی جو خوشبو ہے وہ اچھے سے جو ہے اس میں پائے میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائے ہاں جی یہ بھوننے کے قریب آگئے ہیں پیاز وغیرہ اس میں مکس ہو گیا بس اب میں اس کو اچھا سا بھونوں گی اور اس میں بوائل میں نے پانی جو ہے وہ کیٹل میں رکھا ہوا ہے شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہو تو اس میں جو ہے پھر ہم بوائل پانی جو ہے وہ ڈالیں گے اور جو مسالہ اس میں ڈال رہی ہوں گرم وہ دیکھ لیں آپ کے یہ دو جو ہے دارچینی کے ٹکڑے ایک الائچی اور دس بارہ کالی مرچے بس کیونکہ ہم نے پیسا ہوا بھی ڈالنا ہے تو اس سے زیادہ مسالہ جو ہے وہ ہم اس میں نہیں ڈال رہی ہوں چلیں اس کو بھونتے ہیں تب تک جب تک جو ہے آوائل اس کا نکل نہیں آتا یہ دیکھیں آوائل جو ہے وہ نکل چکا ہے بھون گیا ہے یہ اچھے سے اب میں اس میں جو ہے نا یہ بوائلنگ پانی وہ ڈال دیں میں کیٹل میں بوائل کیا تھا تاکہ اس کو پوراں جو ہے نا میں دام والی آنچ پر رکھوں اور اس کو چھوڑ دوں پکنے کے لیے ٹھیک ہے یہ پک رہا ہے اب میں نے اس میں یہ گرم مسالہ ڈال دیا بس اب اس کو کرتے ہیں کور اور اس کو میں دوسرے چولے پر ٹرانسفر کرتی ہوں اور اس کو ہلکی آنچ پر دام والی آنچ پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آگیا ہے میں نے بلکل دم والا چولا کر کے تو اب جو اس کا یہ کھول ہے نا اس کو میں نے فوائل کے ساتھ جو ہے نا اس کو رول کر کے اس سے میں نے کور کر دیا اب اس کو جو ہے ہم نے تک تک پکانا ہے جب تک یہ پائے اچھے سے گلنی جاتے اس کو دو تین گھنٹے تو کہیں نہیں گئے تو اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے کٹینڈر ہو گئے ہیں ہنجی یہ پکتے ہوئے اس کو جو ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں مزید اس کی جو آنچ ہے اس کو کروں گی کم اور ابھی اس کو مزید پکائیں گے کیونکہ ابھی یہ تقریباً گھنٹہ ایک پکا ہے تو اب جو ہے اس کو میں تھوڑی سی ہلکی آنچ پر جو ہے پکاؤں گی اور اب میں اس کو تقریباً دو گھنٹے سے پہلے نہیں کھولوں گی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور میں نے بھی گئے تھے چیک تو یہ دیکھیں پائے بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو مجھے امرجنسی میں کہیں جانا بھی پڑھ رہا ہے واپسی پہ انشاءاللہ تالہ نان یا روٹی لے کے آنگی تو ابھی بس اس میں اب ہم گرم مسال اور کالی مرچ ڈالتے ہیں ہنجی یہ اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا اور ہاف ٹی سپون جو ہے گرم مسال لے کا یہ بس ڈال کے ابھی میں نے چولا تو بند کر دیا اس کا اب اس کو میں بس تھوڑی دیر کے لیے دم پیاسے رہنے دوں گی تاکہ آئل بھی اوپر آ جائے اور یہ جو ہے مسالہ یہ بھی اس میں تھوڑا سا رچ بس جائے ہنجی تقریباً پانچ سات منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ذرا بہت اچھے سے گل گیا ہے اور زب دس پائے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے تو یہ صحیح جو ہے نا وہ جب میں نے چمچ رکھا ہوا تھا اس پلیٹ میں تو یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ جیلی بن گئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ جیلی بن گئی ہے تو یہ الحمدلہ بہت اچھے پک گئے ہیں تو چلیں اب اس میں آپ اپنی پسند سے دھنیاں مرچے وغیرہ ڈال سکتے ہیں ادرک میں اس میں ڈالتی نہیں ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بشک اوپر سے ڈال لیں لیکن ادرک کپائیوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے تو تو اب مجھے جانا ہے مرچنسی میں کئی باہر تو ہسپن میرے آ رہے ہیں نیچے تو انشاءاللہ واپسی پر جو ہے وہ نان یا کچھ روٹی جو بھی ہوگا دیکھ کے آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں تو بس ریسیپی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ساری تو اس کو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر ہاں جی میں نے کہا چلیں جاتے جاتے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا جاؤں تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی آئی ہوپسو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا صرف اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ لمبا ہے لیکن آپ نے بس اس کو لسن پیاز گلالا کے بھون کے بس رکھ دیا تو بس پھر بھول جائیں آپ اپنے کام بھی باہر کے کارہیں اور یہ ہے کہ یہ ہلکی آنچ پر پکتے رہیں گے تو اصل میں میں پریشر ککل یوز کرنے سے تھوڑا ڈرتی بھی ہوں اور یہ ہے کہ مجھے پریشر ککل کا پکاوا کھانا کو اتنا پسند بھی نہیں ہے کیونکہ جو مزہ پائیوں کا ہلکی آنچ پر پکنے میں ہے وہ کوئی پکنے میں نہیں ہے آپ کو جلدی ہے تو آپ بے شک لگا لیں لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پریشر ککل سے وائٹ کرتی ہوں تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی مزے کی ریسیپی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے اردگیت کا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ